السلام علیکم میں ہوں شاکیل انور کمال اور حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے سٹوک مارکٹ کا ویکلی راؤنڈ اپ لے کر رکے اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس ہفتے پاکستان اکانومی میں کیا کیا میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ان خبروں کا جائزہ بھی لیں گے اور سٹوک مارکٹ کا اگلے ہفتے کا آپ کو دھیان بھی دوں گا سٹوک مارکٹ کے اندر بلز اینڈ بیرز کی ایک لڑائی جاری ہے مارکٹ میں اوورال فنڈمنٹلز تیزی کی نشانی بھی دے رہے ہیں لیکن اس وقت بیرز بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں پوزیٹیف فیکٹرز کیا ہیں سٹوک مارکٹ میں تیزی کے لیے اور مارکٹ مندی کی جانب کیوں جا رہی ہے بار بار مارکٹ میں سیلنگ پریشر کیوں آ جاتا ہے اس کی کیا عوامل ہیں اس کو میں آج آپ کو تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے لیکن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز دو سبسکرائب دہ چینل اور سٹے ٹیون ویٹ می تیل دہ اینڈ آف دس ویڈیو اس ہفتے کے اختتام پر آپ نے دیکھا کہ سٹوک مارکٹ کے اندر بڑا ہی والیٹائل اور مکسٹ بیہیویر ہمیں نظر آیا سٹوک مارکٹ میں اپس ان ڈاؤن کافی ہوتی رہی اور KSE 100 انڈیکس جمعے کے دن اپنے اختتامی دن پر کلوزنگ ہوئی اس کی 47,671 کے اوپر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکٹ کے اندر جو چیزیں اس وقت نیگٹیو ایمپیکٹ کر رہی ہیں اس میں سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں ڈالر کی تیزی جی ہاں روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر لاسٹ ویک ہم نے پاکستانی روپے کو ریکارڈ لو پر دیکھا اور انٹر بینک میں 300 سے اوپر انٹر بینک ایک ڈالر کیر قریب آ گیا انٹر بینک ریٹ میں اتنی گراوٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر معاشی ناہمواری کے معاملات نظر آ رہے ہیں پاکستان میں روپے کی قدر میں کمی کا مسئلہ اس کی وجوہات اگر آپ کو میں بتاؤں تو جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ بینک نے ایمپورٹ کی لسیز آن کر دی ہیں اور ایمپورٹ لسیز کھلنے کی وجہ سے بینکوں سے ڈالر کمیاب ہونا شروع ہوا اور یہ آئی ایم ایف کی ایک گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں ایمپورٹس الاؤ کرنی پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈالر میں تیزی نظر آئی دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کے اوپر ری پیمنٹ کا پریشر آ رہا ہے اور پچھلے ہفتے ایک سو پچیس ملین ڈالر ہمارے فوریکس ریزروز میں کمی دیکھنے میں آئی اور سیون پوائنٹ نائن تھری بلین ڈالر پر ہمارے فوریکس ریزروز اٹھارہ اگست کو تھے روپے میں قدر کی کمی کی وجہ سے معاشی ابتری بھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے مہنگائی پہ بہت بڑا امپیکٹ بھی کریئٹ ہوتا ہے اور مہنگائی انفلیشن آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بجلی کی قیمتیں اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا پیٹرول اور ڈیزل کی گرانی سے عوام سخت پریشان ہے ایسے میں سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کیسے ہوگی ایسے میں روپے کے اوپر کون بھروسہ کرے گا ملک میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہمیں ہنگامے بھی پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان میں لوگ احتجاجی مظاہرے کرنا شروع ہو چکے ہیں اور اگر یہ صورتحال بتدری جاری رہی تو ان مظاہروں میں شدت بھی آ سکتی ہے اور ایک بہت بڑا law and order situation بھی create ہو سکتا ہے which is not good for the market which is not good for the economy second important بات یہ ہے کہ جو ڈالر میں آپ کی تیزی ہو رہی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ عوام سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہوگا بلکہ inflation number increase کہونے کی وجہ سے لا محالہ interest rate میں اضافہ ہو سکتا ہے اور interest rate شرح سود آپ جانتے ہی ہیں کہ already 22 فیصد پر اپنے peak پر موجود ہے اب اگر آئندہ آنے والی monetary policy میں interest rate میں upward revision ہوتا ہے which is not good for the economy کاروبار کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہے اور market کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہے news کی باتیں کرتے ہیں تو 2023 کی جولائی کے current account کے numbers بھی آ گئے ہیں جس میں 809 million dollar کا خسارہ record کیا گیا ہے تو current account deficit کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے چار مہینے current account surplus تھا ہمارا اور اس کی obvious reason یہ تھی کہ imports پر restrictions تھیں اب IMF کی guideline کے مطابق import restrictions ختم ہوئیں تو current account دوبارہ خسارے میں آ گیا ہے نگراح حکومت کا قیام عمل میں آنے کے بعد سے اس کی میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اس کی اولین priority میں یہی ہے کہ یہ IMF کی conditions کو fulfill کرے جس کے مطابق جو گیس کا گردشی طرزہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے circular debt کو کم کرنے کے لیے حکومت کوشا ہے تاکہ next tranche جو IMF stand by agreement کے تحت ہمیں ملنی ہے November کے پہلے ہفتے میں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے جی ہاں پاکستان اور IMF کی deal کے مطابق stand by agreement جو 3 عرب ڈالر کا ہوا تھا اس میں 1.2 billion ڈالر کی جولائی کے پہلے ہفتے میں ہمیں قسط موصول ہو گئی تھی اور بقیہ ہمیں دو tranches میں مزید ملیں گے تو November میں وہ tranche ملنے میں کوئی دشواری نہ ہو اس کے لیے حکومت سخت میجرز لے رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے بجلی کی قیمتیں اپنے پیک پر پہنچ گئی ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں گیس کی پرائسز بھی ریوائز ہوں گی یہ سب بہت نیگٹیف فیکٹرز ہیں جو کہ اوورال اکانومی میں عوامی سطح پر لوگوں کو پریشانی اور بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے On the other hand bulls are also active in the market اور وہ bulls market کے اندر اچھی خبروں سے پہوستہ ہیں اور اچھی خبریں IMF کی ڈیل کے بعد سے جو مارکٹ نے تیزی دکھائی ہے ساتھ ہزار پوائنٹ سے زیادہ مارکٹ بڑھ چکی ہے تو اس کی وجہ سے آپ جانتے ہی ہیں کہ MSCI نے پاکستان کے شیئرز پاکستان کی بہت ساری کمپنیز نے مورگن سٹیلے کمپوزٹ انڈیکس کے اندر ان کا انکلوزن ہوا ہے اور MSCI میں جو ویٹ ہے وہ 2.7% پاکستان کا ہو گیا ہے and it was 1.93% before اور 1. september 2023 سے اس پر implementation بھی ہو جائے گی اور اسی good news پر تو میں کہتا ہوں کہ بزار کے اندر buy on depths 47,300 مارکٹ کا pivot support level ہے یہاں پر بزار میں buying کرنی چاہیے اور آپ کو منافع ملے گا ساتھان اسٹر ایک چینج کی تین کمپنیاں اس وقت فوبز ایشیا میں شامل کی گئی ہیں سو آئی کنگریجولیٹ ہائی نون فارما تارک گلاس اور سسٹمز لیمٹید اور میکنگ ایٹ تو دہ ایئرز فوبز ایشیا بیسٹ اندر ای بیلین لیسٹ پوزیٹیو نیوز آسٹ ویک پاکستان سٹوک اسچینج کی ایک جائنٹ کمپنی پاکستان سٹیٹ وائل پی ایس سو نے اپنا ریزلٹ آناؤنس کیا گو کہ اس کے منافع میں آفٹر ٹیکس پروفٹ میں 90% کی کمی ہوئی لیکن اس نے 75% کیش ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹیلز نے آئی ای ایس ایل نے 25% کیش ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا اور 2023 میں اب تک تقریباً ساڑھے پانچ روپے آئی ایس ایل ڈیویڈنڈ دے چکا ہے آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ آناؤنسمنٹ ہوئی which is about پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینال پی آئی سی ٹی جس کو آپ گزشتہ دو مہینے سے اس کی پرائیسز میں عجیب و غریب موویمنٹ دیکھ رہے تھے وہ کنٹینیویس ڈیکلائن کرتا چلا جا رہا تھا کیونکہ اسے ایک انٹرنیشنل کمپنی نے ایک وائر کر لیا ہے آج پی آئی سی ٹی نے ایک امیزنگ ڈیویڈنڈ آناؤنس کر کے حیران کر دیا انویسٹرز کو 200% کیش ڈیویڈنڈ کوائنٹ مائنس میں بند ہوئی تو یہ پوزیٹیف خبرے بھی ہیں جو کہ مارکٹ کو تھوڑا سا سپورٹ بھی دیتی ہیں اور مارکٹ کے اندر بولز کو ڈومینیٹ ہونے کا موقع دیتی ہیں آج اس ہفتے ہی فائنلائز ہو گئی پاکستان کی ایک بہت بڑی بینکنگ انڈسٹری کی ڈیل جی بینک اسلامی پاکستان کے شیئرز کو مکمل طور پر ایکوائر کر لیا ہے تقریبا 67.3% شیئرز بینک اسلامی کے جی ایکوائر کر لیا ہیں now بی آئی پی ایل would become the subsidiary of جی ایس بینک آسٹ ویک کی جو سب سے بڑی اور انٹرسٹنگ خبر ہیڈ لائن نیوز تھی وہ تھی انڈیا کے سپیس شپ کا چاند پر پہنچ جانا جی ہاں چندریان 3 جو سپیس شپ ہے انڈیا کا وہ کامیابی سے لینڈ کیا چاند کے اوپر اور اس نے اپنے تجربات کا وہاں پر آغاز کر دیا ایٹس ایٹس گریٹ سکسز انڈ وی کونگریچولیٹس انڈیا پیپل آن دس سکسز پاکستان اس موقع پر آپ سے آپ کو صرف انور مسود جو پاکستان کے مشہور اور سینئر شاعر ہیں ان کا ایک قطع سنا کر اجازت چاہوں گا جو کہ اس حوالے سے بہت مزے کا ہے وہ یہ کہتے ہیں چاند کو ہاتھ لگا آئے ہیں اہل ہمت چاند آپ آپ من